موسیقی طلبہ کو مشکل الفاظ کے معانی بتائیے سمجھائیے اور تختہ تحریف پر لکھئے آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معانی زیل میں پیش کیے جا رہے ہیں متوسط درمیانے درجے کے عام طور پر اس لفظ کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ فلان شخص کا تعلق متوسط طبقے کے ساتھ ہے یعنی نہ وہ امیر ہے نہ وہ غریب ہے متوسط درمیانے درجے کے رہائش پذیر رہنے والے باسی بلا جھجک بغیر شرمائے جھجکنا کے معنی آپ پر چلو کو ضرور بتائیں گے کہ کوئی شخص بات کرتے ہوئے شرمائے اور روانی کے ساتھ اپنی بات نہ کر سکے یعنی وہ جھجک جائے اعتماد کے ساتھ بات نہ کرے بلا جھجک بلا کے معنی بغیر جھجک بغیر شرمائے موچ موچ کے معنی کسی عزو کا مڑ جانا یا کھچ جانا خاص طور پر پاؤں کا موچم پیچر میں نے اس سے پہلے یا ایک سے زیادہ مرتبہ ایک بات کا ذکر کیا ہے کہ باز الفاظ ایسے آپ کے سامنے آتے ہیں جن کے معنی آپ سمجھتے تو ہیں لیکن اس کے معنی بتانے کے لیے کون سے الفاظ درگار ہے اس پہ پھر ہم واضح نہیں ہوتے اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس لفظ کی وضاحت کے لیے اس کے معنی بتانے کے لیے ہم کون سے الفاظ استعمال یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لغت آپ کی مدد کرتی ہے یاد رکھیں اب دیکھیں نا موچ بچپن سے معلوم ہے کہ موچ ہوتی کیا ہے لیکن اب اس کو کیسے بیان کیا جائے الفاظ میں اس کے لیے پھر لغت ہماری بہترین مدد کرتی ہے اب یہ الفاظ میں نے لغت میں سے ہی لیے ہیں کہ کسی عزف کا مڑ جانا یا کھچ جانا خاص طور پر پاؤں کا اور عملی طور پر ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ پاؤں میں ہی جو کھچ پڑتی ہے اسے ہم موچ کہتے ہیں محال مشکل آگاہ کرنا بتانا تسلی اتمنان میں نے شاید اس سے پہلے ذکر کیا تھا آپ سے گزارش کی تھی کہ کچھ الفاظ کے معانی بتاتے ہوئے آپ اس لفظ کی جو تبدیل شدہ صورت ہوتی ہے وہ بھی بچوں کو بتا دیں کوئی حرش نہیں ہے اور مثال کے طور پر یہی لفظ ہے آگاہ اب آگاہ کے ساتھ ساتھ آپ اگر بچوں کو یہ ٹھیک بتا دیں کہ اس سے ایک اور لفظ بنتا ہے وہ ہے آگاہی اور اس سے پھر فردر ایک مختصر لفظ بنا دیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں آگہی سو آگاہ آگاہی اور آگہی یہ چونکہ تیسری جماعت کا لیول ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں زہمت تکلیف برعکس اُلٹ بعض الفاظ کو ہم ترجیح دیتے ہیں بعض اوقات مثال کے طور پر ہم کسی سے کچھ چھوٹا سا کام لینا چاہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ معاف کیجے گا میں آپ کو زہمت دے رہا ہوں اب وہاں آپ لفظ تکلیف استعمال نہیں کرتے اب یہ نہیں کہتے ہیں میں آپ معاف کیجے گا میں آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہوں نہیں زہمت دینا چاہتا ہوں تکلیف اور زہمت میں فرق بھی ہے میل ملاک ملنا جلنا بلند اونچی یا اونچا عیادت خریت پوچھنا ضعیف بوڑھا آپ بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں خریت تو شاید آپ کسی کی بھی پوچھنے جا سکتے ہیں لیکن عیادت کا تعلق بیماری کے ساتھ بہرحال ہے خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فارسی ہے اگر آپ اس لفظ کا تجزیہ کریں تو اس میں تین الفاظ ملتے ہیں اور خاستن چونکہ فارسی کا مستر ہے خاستن سے خاستن کا مطلب ہے چاہنا خدا خدا نہ خاستہ یعنی خدا نہ چاہے اور یہ معنی بنے کہ اللہ نہ کرے یہ دعائیہ الفاظ بھی ہیں خدا نہ خاستہ اللہ نہ کرے یا اللہ نہ چاہے موزم ٹیچر میں نے اگرچہ یہ لفظ معنی کے لیے نہیں لکھا تھا مگر اس وقت یوں ہی یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ خود سوچیں یا آپ سے کوئی بچہ پوچھ لے کہ پڑوسی تو ہوا لفظ اس کے معنی بھی آسانی سے سمجھا رہے ہیں مگر یہ ہم سایا کیا ہوا سایا تو شیڈو ہوتا ہے میں جو اس لفظ سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سایا یعنی دو اشخاص ہیں دو افراد ہیں یا دو خاندان ہیں ہم سایا کیوں کہا جاتا ہے سایا تو اپنا اپنا ہوتا ہے ہم سایا قریب ہو جائیں معنوی لحاظ سے کہ آپ کا سایا ایک ہو جائے جب آپ دو بدلے آپس میں فرض کرنے ملیں گے مثال کے طور پر وہ گلے ملیں اب وہ گلے ملنے کی حالت میں ہی آپ دیکھیں کہ ان کا سایا تو سایا تو ایک ہو جائے گا سو اس سے یہ معنی اخص کیا جا سکتے ہیں کہ ہم سایا یا ہم سائیگی کا جو تعلق ہے وہ اتنی قربت کا ہے کہ سایا ایک ہو جاتا ہے موسیقی